زندگی میں کوئی ڈر بھی ہے کسی چیز سے ڈر لگتا ہو کیا ڈر ہے بہت ڈر ہے مجھے زندگی کے اندر کچھ تو کبھی بھی ایک لیڈر کے لیے بیان کرنے کی نہیں ہوتے وہ اس کے ذاتی فیرز ہوتے ہیں ہر انسان کے اپنے ڈیمنز ہیں ہر انسان کے اپنے شیاتین ہیں اس کے اپنے خواف ہیں اور میرے بھی اچھے خاصے ہوں گے لیکن اگر آڈیونس کو کچھ دینے کے لیے ہو کہ بھائی جو شیر کی اتنی باتیں کرتا ہے جو پورے ملک کو جو ہے اتنا زیادہ اٹھاتا ہے کہ زندگی جنگوں کا نام ہے خود کو بہچاننے کا نام ہے ریور سے ہٹ کے چلنے کا نام ہے تو کیا اتنی بہادری کے بات کرنے والے کو بھی ڈر لگتا ہے ہاں ڈیفینیٹلی لگتا ہے مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے میرے اپنے اندر جو جنگ ہیں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور میں کس طرف اونٹ بٹھاؤں گا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے ایک حد تک غیر مہین زندگی بھی گزاری انڈیفائنڈ رہنے کا ایک مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سکوپ آف ایریا جو ہے نا کام کرنے کا وہ بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے دیفینیٹلی آپ کے بہت سے وطن چھڑ جاتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی نرازگی کا بڑا ڈر رہتا ہے اور ایک تیسرا جو بڑا مجھے ڈر رہا ہے کہ اللہ کی جو ہے نا جو توفیق ہے جس کے تحت ہر انسان کہیں پہنچتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے وہ توفیق نہ چھڑ جائے گا I love my profession I love my work میں بہت passionately اپنا کام کیا ہے میں نے مجھے کبھی کبھی یہ passion lose کرنے کا بہت ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور نفس جو ہے وہ تو کیونکہ انہیں نفس اللہ ہمارا تم بسو ہے تو وہ تو کبھی بھی آپ کے ساتھ ڈوج کر سکتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فلاتقیل نیلہ نفسی طرف اتائیں مجھے پلک جب اگنے کے برابر بھی اپنے حوالے نہ کرتی تو میرے خیال سے سب سے بڑا جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ میں تھک نہ جاؤں گی یہ ڈر ہے مجھے مجھے یہ ڈر ہے کہ میں فیصلے کبھی جو کرنے کے ہیں ان میں پیچھے نہ ہٹ جاؤں کبھی